میں ان کی مجبوری ہوں لیکن اس تعلق پہ محبت تو نہیں ہوتی ابا اوچھ اب اس بات سے بھی دلچسپی نہیں کہ وہ وہاں پہ کیا کرتے اوچھ اس بات کا بھی یقین ہے کہ انہیں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی پاکستان کی شوبیس انڈسٹری میں جو لوگ ادھکاری سے بڑھ کر خوبصورتی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں ان میں سنم بلوچ کا نام سر فرست ہے ٹی وی انڈسٹری کی کوئن سنم بلوچ کم عمری میں ہی رنگرنگ دنیا کا ایسا بنی تھی اور انہوں نے کم عمری سے ہی شہرت کا مزہ جکھا سنم بلوچ ایک انتہائی ٹیلنٹڈ شخصیت ہے جو ہوسٹ اور ادھکاری دونوں میں مہارت رکھتی ہیں سنم بلوچ نے ذاتی زنگی میں بہت کامیابیاں سمیٹی ہیں لیکن افسوس کہ انہیں ذاتی زنگی میں کچھ دکھوں کا ضرور سامنا کرنا پڑا ہے سنم بلوچ پندرہ جولائی 1986 کو روشنیوں کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی خوبصورت نئے نقش والی سنم بلوچ نے اپنے کریئر کا غاز سندھی چینل کے پروگرام سے بطور انکر کیا انہوں نے دیوار اور سنم سمال روم کے نام سے دو شوز کیے ان شوز میں دیکھنے والوں نے سنم بلوچ کی شخصیت کو خوب جانچ لیا تھا جس کے بعد انہیں دوسرے چینل سے بطور مزوان آفر مصول ہوئیں جن کو قبول کرتے ہوئے وہ سندھی چینل سے نکل کر بڑے چینلز ہم ٹی وی پہ مارننگ وید ہم اور سمہ پہ صبح صویرے سمہ کے ساتھ میں نظر آئیں نیشنل چینلز پر شوز کرتے ہوئے ان کی شوخ اور چنچل اداوں کے باعث وہ پرڈیوسرز کے ریڈارز پر بھی آگئی تھی اور انہیں دوہزر آٹھ میں فہد مصطفیٰ کے مقابل ٹیلی فلم کالک میں زکیہ کے لیڈ رول میں کاسٹ کر لیا گیا زکیہ متوسط طبقے کے رہنے والی لڑکی ہے جس کا بھائی قدامت پسندی کے گڑے میں گر کر اپنی بہن پر تشدد کرتا ہے اور پھر محلے داروں کی جانب سے پیدا کی جانے والی غلط فہمی اور نام نحاد غیرت کا جذبہ ایک بھائی کو اس قدر وحشی بنا دیتا ہے کہ وہ اپنی بہن کے ناصر بال کار دیتا ہے بلکہ اس کو اتنا مارتا ہے کہ وہ ذہنی مریضہ بن کر پاگل خانے پہن جاتی ہے اس ٹیلی فلم میں سنم کی اداکاری کا خلاصہ فلم کا آخری سین تھا جس میں وہ پاگل بنی نظر آتی ہیں اس فلم نے سنم بلوچ کے بارے میں یہ رائے بنا دی تھی کہ یہ اداکارہ محض حسین ہی نہیں بلکہ باس علایت بھی ہیں اس فلم کے بعد سنم بلوچ کے لیے منزل کا تعین کرنا تو آسان ہو گیا تہم اس منزل تک رسائی کے لیے انہیں قدر محنت ضرور کرنا پڑی تھی جس کو چیلنج کی طرح لیتے ہوئے سنم بلوچ نے اپنے سفر کا آغاز کیا ٹیلی فلم کرنے کے بعد سنم بلوچ کو ڈرامو میں کام کرنے کی آفرز محصول ہونے لگی جسے سنم بلوچ نے قبول کیا سنم بلوچ کا پہلا بڑا ڈراما منچلے تھا جس میں انہوں نے مٹھو کا کردار نبایا تھا یہ ڈراما ہم ٹی وی سے نشر ہوا ڈراما میں خاجہ صاحب کی فیملی دکھائی گئی خاجہ صاحب پیار بھری شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ قدامت پسند ہیں وہ خاندان کو متحد رکھنے کے لیے درمیان فراغ کو جاگر کرتا ہے ڈراما میں جبران کا کردار دانش تیمور نے ادا کیا تھا جبکہ دیگر کاسٹ میں کووی خان سمی راہیل فرحان علیہ خان نوشین شاہ اور حسان احمد شامل تھے دستان ایک شاہ کا ڈراما تھا جو کی تقسیمی ہند کے موضوع پر بنایا گیا تھا سنم نے اس میں بانو کا کردار نبایا تھا جبکہ ان کے مندے مقابل فواد خان تھے یہ ڈراما معروف مسنفہ رزیہ بٹ کے ناول بانو سے محقوص تھا جس میں تقسیم ہند اور اس دران ہجرت میں ہندووں اور سکھوں کی جانب سے کی جانے والی خون ریزی اور ان حالات سے نبر دازمہ ہوتے خاندان کی مشکلات کے بارے میں دکھا گیا تھا اس ڈراما میں منجے ہوئے ادھکاروں کی کہکشان تھی سمینہ پیرزادہ اور کبھی خان بانو کے والدین تھے جبکہ احسن خان ان کے بھائی ہوتے ہیں بانو کی منگنی حسن یعنی فواد خان سے ہوئی ہوتی ہے اسی دران جب بلے صغیر علیدہ ہوتا ہے تو بانو اپنے خاندان سے ہجرت کرنے کے لیے پاکستان کا سفر کرتی ہے لیکن ان کا سارا خاندان مارا جاتا ہے اور وہ ایک سکھ کی بیوی بن جاتی ہے اور پھر اس سے بڑھ کر ماں بھی بن جاتی ہے لیکن کبھی حسن یعنی فواد خان کو نہیں بلا پاتی اور پھر کئی سالوں بعد جب وہ پاکستان پہنچتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ فواد کئی سالوں کا انتظار کرنے کے بعد شادی کر رہا ہے سنم بلوچ نے جس طرح جذبات سے بھرپور ادھکاری کی ہے وہ ان کے کریئر کا ایک ماسٹر پیس ہے ڈراما میں سنم بلوچ کے ادھکاری نے کئی آنکھوں کو اشکبار کر دیا تھا ڈراما سیرل داستان سے پہلے سنم بلوچ ایک ٹی وی ہوسٹ تھی لیکن اس ڈراما نے انہیں پاکستان کی ٹاپ سیلیبیٹی بنا دیا تھا ان کی شہرت میں حیران کن حد تک اضافہ ہوا نشیلی آنکھوں والی سنم بلوچ ہر آنکھ کا تارہ بن چکی تھی جن کے لاکھوں لوگ دیوانے تھے پاکستان میں جن ادھکراؤں کو حسن کے وجہ سے بڑی عوامی پھزیرائی ملی ان میں سنم بلوچ سرے فریست ہیں ایک طرف سنم بلوچ نے اپنی ہوسٹنگ کا معافظہ بڑھا دیا اور دوسری طرف ان کے ہر سال ایک سے زائد ڈرامے ریلیس ہونے لگے سنم بلوچ کے لیے یہ بہت مصروفیت کا دور تھا جو خوشقسمت ادھکراؤں کو ہی ملتا ہے سنم بلوچ کے دیگر مقبول ڈراموں میں درے شہوار شامل ہے اس راما کو اپنی جاندار کہانی اور فنکاروں کی شاہکار ادھکاری کے وجہ سے بہت پسند کیا گیا سنم بلوچ نے ڈراما میں دھرے شہوار کا ٹائٹل رول ادا کیا تھا سنم بلوچ نے سوشل ایشوز پر بنے ڈراموں میں بھی ادھکاری کی ہے جس میں دوہزر تیرہ کا ڈراما کنکر میں دریا قابل ذکر ہے جو کہ ہم ٹی وی سے آنئر ہوا تھا ڈراما میں کرن ایک مضبوط کردار تھا جسے سنم بلوچ نے باخوبی نبھایا اور اس کردار کے ذریعے دیکھنے والوں کو یہ پیغام دیا کہ میاں بیوی کے ایسے تعلق سے تنہائی اچھی کہ جس تعلق میں بیوی کو رسوائی اور زلط کے سوا کچھ حاصل نہ ہو ہر تعلق عزت مانگتا ہے اور جہاں عزت نہیں وہاں کوئی تعلق نہیں ڈراما کی کاسٹ میں فہد مصطفیٰ، بہروس عبزواری اور شکیل نمائی تھے ڈراموں کے ساتھ سنم بلوچ، شاہینلہ علی، نجف علی اور امانت علی کی میوزک ویڈیوز میں بھی جلوہ گر ہوئیں دوہزر سولہ میں سنم بلوچ پاکستان کی پہلی فائٹر پلین پائلٹ مریم مختار پر بننے والی شورٹ فلم میں ہوں مریم میں نظر آئیں جس میں انہوں نے مریم کا لیڈ رول نبایا تھا سنم بلوچ کو ڈراما داستان میں بہترین ادکارہ کا پاکستانی میڈیا ایوارڈ سہرہ تیری پیاس پر لکس ٹائل ایوارڈ اور پی ٹی وی ایوارڈ اور صبح صویرے سمہ کے ساتھ پر انہیں بہترین میزوان کا پاکستان میڈیا ایوارڈ ملا نیجی زنگی کی بات کریں تو سنم بلوچ نے دوہزر تیرہ میں میزوان اور گلوکار فرحت عبداللہ کے ساتھ نکاہ کیا دونوں ایک ساتھ سمہ چینل پر کام کر رہے تھے جس کے باعث دونوں کے درمیان دوستی ہوئی جو شادی میں بدل گئی تاہم یہ شادی زیادہ دیر نہ چل سکی جس کی ایک وجہ اولاد بھی تھی دونوں میاں بی بی اولاد سے محروم رہے جس سے ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اور بدقسمتی سے سنم بلوچ دوہزر اٹھارہ میں اپنے شہر سے طلاق لے کر علیدہ ہو گئی سنم بلوچ کے کریئر میں ایک چیز خاصی نمائی رہی کہ ان کے ساتھ سکینڈلز اور تنازیات نہیں جڑے ورنہ انڈسٹری میں جیسے جیسے کامیابی کا کراف بڑھتا چلا جاتا ہے سکینڈلز مکنہ تیس کی طرح جنڈنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن سنم کے معاملے میں ایسا دیکھنے کو نہیں ملا جو کہ ایک خوشائند بات ہے سنم بلوچ نے دوہزر انیس میں کیپٹن صفوان سے منگنی کی جس کی تصدیق انہوں نے خود کی تھی لہٰذا سنم بلوچ نے ایک ہمسفر کے بعد دوسرا ہمسفر ڈھون لیا مگر ابھی تک انہوں نے شادی نہیں کی سنم بلوچ کراچی میں مقیم ہیں انہمالی طور پر کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں ہے وہ ایک لیوش لائف گزار رہی ہیں اور مستقبل میں ایک نئی شادی شدہ لائف کا ارادہ بھی رکھتی ہیں نظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بات سانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں بیرائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اللہ لچوی تم بینہ ہاتھ ہوگی پیچھے پر جاتی ہو اچھا تم ذرا نین کو آواز دو تم کہیں شرما تو نہیں رہی میں بھلا کیوں شرما ہوں گی میرے لیے جیسے سلیم بھائی اور فہیم بھائی ہیں اسی طرح حسن بھائی بھی ہیں